اللہ تعالیٰ نے قول على حرف یعنی ایک حرف پر عبادت نہ کرو تو انہوں اشاروں ہی وہ چھے کہ اللہ تعالیٰ کہوچ کہ بننے چیست میں ظاہر نے باطن بننے چیست سمجھو جے مجد وزرو ظاہر العصم ظاہر العصم وبات نہیں تمہ تمہارا ظاہر انہ باطن وزرو ظاہر العصم وبات نہ ہو باطن انہیں ظاہر گناہ سی تمہیں پاک تھئی آؤ چوکھا تھئی آؤ تو گناہ جے مجد وظاہر چھے باطن چھے یہ مجد علم ظاہر چھے انہ علم باطن چھے تو حرف نی مانا یہ چھے کہ اللہ تعالیٰ نے جی عبادت کرے ظاہر سمجھنے باطن سمجھا بغیر باطن سمجھنے ظاہر سمجھا بغیر بعض لوگو ظاہری طور پر نماز نہیں پڑھتا یہ مغالطہ ما چھے یہ بھاری خطا ما چھے انہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کلام پر جوت بھاڑے چھے یہ لوگو کہے چھے کہ دل نے اندر تمہارو اقرار دل ما اللہ نے وساووں دل ما اللہ نے معرفت کروی یہ حقیقی نماز چھے پر یہ غلط چھے ظاہری طور پر بھی نماز کہ آزاؤنے جنبش آپینے آزانے حرکت آپینے نماوینے جکاوینے محنت مشقت آپینے تمہارا جوارے تمہارا انگاؤنے تکلیف آپینے یہ نماز پڑھو یہ ظاہری نماز نباتینی نمازی ہے کہ دل نے نماز ما حاضر راکو لا صلات اللہ بے تہرین نتی نماز مگر پاکیزگی نے ساتھے نتی نماز مگر دل نہیں حاضرینے ساتھے دل نماز ما حاضر ہو جو یہ تو آزا بھی حاضر دل بھی حاضر دل انسان جسم ما آزاو دیکھائیش دل دیکھا تو نہ تھی قلب دیکھا تو نہ تھی ضمیر دیکھا تو نہ تھی عقل دیکھا تھی نہیں تو یہ باطن ماں چھے یہ مجھب اللہ تعالیٰ نے عبادت ظاہر مانے باطن ماں یہ مجھب قرآن نے قرآن بھی قرآن نو ظاہر چھے نے قرآن نو باطن چھے اے لوگو قرآن کریم پر تمہیں تدبر کرو چھے قرآن کریم پر تمہیں غور و خوص کرو چھے کہ قرآن پڑھئے اپنے تو یہ قرآن نی معنی سو چھے باطن نا لوگو باطن نی معنی سمجھا اسے ظاہر نا لوگو ظاہر نی معنی سمجھا اسے ارے ظاہر نا لوگو ظاہر نی معنی سنجھا ہوا ما بھی ہی بھی خطا کرے چھے بھی بھول کرے کہ ظاہری معنی عڈا کروانے واسطے بھی اے لوگو نی زبان پر یہ نا زمیر ماں یہ نا قلب ماں کوئی حجت نے کوئی برہان کے کوئی دلیل لے تھی الہہدہ الہہدہ قول الہہدہ الہہدہ واتو منگڑیت واتو نو سہارو لینے ٹوٹی فوٹی معنی بیان کرینے تفسیر نے آدھا کری تاریج سہیدنا بدر الجمالی کہت کہ قرآن یہ نور چھے کہ جنی چمک کوئی وقت مند نہیں پڑے پھیکی نہیں پڑے انہیں قرآن یہ دریوں چھے جنو پانی کوئی وقت ٹھمے نہیں جنو پانی کوئی وقت ختم نہیں تھائی اللہ تعالیٰ قرآن کریم ماں کہیج کہ قرآن کریم نو تدبر کرینے پڑھوں یہ قرآن کریم نو اعلیٰ قرآن چھے اے ممنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مجھے میں مارا خطبہ نے اندر بیانی کی دی کہ تے کوئی شخص ہدایت نے طلب کرسے قرآن سوائیں تو اللہ تعالیٰ یہ انہیں گمراہ کرسے یعنی قرآن ایک سرچشموں سے ہدایت نو قرآن یہ منبہ چھے قرآن یہ اوریجن چھے قرآن یہ اصل چھے بنیاد چھے کہ جہنے تھی ہدایت ملے چھے جو اگر قرآن بغیر اگر کوئی ہدایت لے تو اللہ تعالیٰ یہ انہیں گمراہ کرے پن قرآن بولتا نہیں تھی قرآن نے تمام صورت بے پٹھا ہونے درمیان قید چھے قرآن نے بولا انہار زمانانا امام ضروری چھے زمانانا امام نے نزدیک بیسین قرآن پر ہوں یا تو آپ جینے اجازت آپے جینے رضا آپے جینے ذکرنا لوگوں چھے جینے علم ماں رسوخ آپے علم ماں اوپر چڑھاوے علمنا درجا چڑھاوے یہ لوگوں نے نزدیک قرآن کریم پڑھوں واجب چھے یینے نزدیک قرآن کریم پڑھوں مشورہ والوں چھے یینے نزدیک قرآن پڑھنا رہا کدی گمرا نہیں تھائی یہ کہ یہ روایت بہین کرسے یہ روایت سہیحا روایت مستندہ پوتانی آرہ پوتانی فکر پوتانی خیال فاسدہ انہیں اندر آمیز نہیں تھائی تو اللہ تعالی قرآن کریم پڑھیں کہای رسول اللہ یا رسول اللہ ولقد آتیناک سبعا من المسانی والقرآن لزیم ہمیں تمنے یا رسول اللہ سبعا من المسانی یعنی ساتھ ہی بھی چیز جو ڈبل ڈبل آپے لی چھے اشار ہو چھے ظاہری طور پر کہ اللہ تعالی سورہ فاتحہ یعنی سورہ حمد نے یعنی ام الكتاب کروائی یہ سورہ حمد نے بسم اللہ سی ابتدا کرے قرآن کریم کھلی ہے تو بسم اللہ سی قرآن شروع تھائی انہوں آغاز اللہ نے نامتی الرحمن الرحیم تھی تھائی جنہی گنی بھاری معنی چھے سبعا من المسانی یعنی بسم اللہ نے الحمدلہ تمام کلمات نے ملا گئے انہیں اندر سات الفاظ ہی بھی چھے اللہ ڈبل چھے اللہ ڈبل چھے الرحمن ڈبل چھے الرحیم ڈبل چھے علیہن ڈبل چھے سرات ڈبل چھے سات الفاظ ڈبل چھے اللہ تعالی قرآن کریم کھلی سبعا من المسانی ایشارو یہ طرف چھے کہ اللہ تعالی سات ناتقو آ پاچ حضرت آدم صفی اللہ مولانا نوح نجی اللہ علیہ السلام مولانا ابراہیم خلیل اللہ مولانا موسیٰ کریم اللہ مولانا عیسیٰ روح اللہ مولانا و سیدنا و مالکنا محمد رسول اللہ ختم المرسلین شفی المزنمین صلوات اللہ علیہیم اور ساتمہ ناتق مولانا محمد القائم المہدی محمد القائم الناتق السابع یہ قیامتنا دن نزدیک اللہ تعالی اٹھار سے یہ ساتمہ ناتق صلوات اللہ علیہ مجمعین آواج کرسے ہر سات امام یکے بات دیگر سات رہنا آواج کرسے جب اللہ تعالی یہ کٹھوڑا نا سات ایام بناواج رضلت عادم علیہ السلام تیلے نے رسول اللہ واجدہ گنیے تو چھو اللہ تعالی آزمین نے آسمان نے چھو دن ماں بناوی یعنی قرآن نے ظاہری معینہ ماں چھے پچی اللہ تعالی عرش پر مستویت ہیا سنی واردو یوں عرش پر مستویت ہیا یعنی شریعت برابر کی دی عرش نولتو شرع شریعت برابر کی دی قائم علیہ السلام طرح بشار ہو چھے سبعن من المسانی یعنی سات چیز دبل دبل آپی اینا مانا گھڑا گہرا چھے انہیں قرآن کریم آپا یعنی اللہ تعالی بے چیزی آلک کری نہ کی قرآن کریم الحمدل چھے شامل فاتحة الكتاب چھے شامل ام الكتاب چھے شامل سبعن من المسانی ظاہری معنی ماں چھے شامل کہ احمد امن قرآن بھی آپا سبعن من المسانی بھی آپی تو قرآن کریم اللہ نے کتاب جامع تمام چیز آوی جائیں انہیں سبعن من المسانی نبی آپا امام آپا امام آنی گنتی قیامت دن نی آپی ایک سونے چور صورت پر منصر ایک سونے چور صورت تمام گنتی اللہ تعالی ہے آپی سبعن من المسانی نو اشارو یہ طرف چھے مؤمنین مشوقین موسیقی 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 موسیقی